جس طرح آپ نے بات کی ایکسپٹنس کی کہ اداروں کو یا ہیڈز کو یا پرنسیپلز کو اپنے ٹیچرز کو امپلائز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں میں یہ ایکسپٹنس نہیں ہے اداروں کو چلانا ہوتا ہی میں ریسورس نہیں بندوں نے اداروں کو چلانا ہوتا ہے نہ کہ کسی ایک ہیڈ نے یا بوس نے یا مینجر نے اداروں ادارے چل رہتے ہیں ٹیم ورک کے بیس پر بلکل ایسی اسی طرح گھر میں بھی افراد ملکے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو سر اگر ہم ان بندوں کو ہی نہیں سنیں گے جو ہماری ادارے کو چلا رہے ہیں جو ہیمن ریسورس ہے ہماری ادارے کا تو پھر ایک ادارہ ہے وہ کس طرح چلے گا کیا ادارے خیلاء بوس میں چلا لگا ادارہ یا مینجر ہے سر ادارے مشینوں کے ساتھ نہیں چلتے ادارے سمان کے ساتھ نہیں چلتے ادارے بلڈنگ کے ساتھ نہیں چلتے ادارے امارتوں پہ نہیں کھڑے ہوتے ادارے اس کے انفرسٹرکچر پہ نہیں چلتے ادارے ہیومن ریسورس پہ چلتے ہیں گھر ہیومن انڈسٹینڈنگ سے چلتے ہیں جہیز میں کتنا سمان جاتا ہے کیسے آلی شان قسم کے بیڈ ہوتے ہیں محلات کھڑے ہوتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مو نہیں لگاتے دلوں میں کمپرومائز والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا قربانی دینے والا جذبہ نہیں ہوتا ٹرسٹ کرنے والے دل نہیں ہوتے احساس کرنے والے دل نہیں ہوتے ماف کرنے والے دل نہیں ہوتے صرف بحث کرنے والے دماغ ہوتے ہیں آرگیومنٹ میں ہرا دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں دلیلیں دیتے ہیں آگے سے جواب دیتے ہیں بیکوز رشتوں پہ انویسٹ کرنا سیکھا ہی نہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سمان پڑا ہوا ہے بیڈ پڑا ہوا ہے سنگار میز پڑا ہوا ہے ٹریسنگ ٹیبل لگا ہوا ہے پوٹی کھڑی ہوئی ہے سکون نہیں ہے سکون برباد ہے بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی نفسیاتی طور پہ جو سٹرینٹھ ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی وہ کسی آدمی ہو کسی آدمی سکون نہیں مل رہا یہی بات اداروں کی ہے جب تک آپ نے بندوں کو ٹریٹ نہیں کرنا جو ان کی انٹیگریٹی کو بچاتے ہوئے ان کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کیے بغیر ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایمپلائی کو رون دیا گالیاں بھی دے دی باہر نکال دیا اور پھر ایکسپیکٹ یہ کیا کہ میں نے جب بلائے تھا تو تم نہیں آئے تھے یہ رویہ جان لیوہ ہوتے ہیں یہ جان دیوہ بھی ہوتے ہیں یہ سٹرینٹھ دیتے بھی ہیں سٹرینٹھ سک بھی کر لیتے ہیں تو جب تک آپ نے بندوں کو اپ گریڈ نہیں کرنا امپروو نہیں کروانا ان کے ساتھ نہیں چلنا ان کو سمجھنا نہیں ہے انہیں تسلیم نہیں کرنا ان کو ان کی پلیسمنٹ پر نہیں رکھنا ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرنا ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرنا تب تک یہ معاملہ نہیں حال ہو سکتا